ہماری فہرست میں جس شاعر کا سب انتظار کر رہے تھے ہمارے کنوینر صاحب نے کہا افروز اخلاق صاحب کو اس وقت میں مایکرو فون پر دعویٰ دے رہا ہوں پرزو تعلیوں سے ان کا استقبال کرے وہ ہمارے درمان امروطی تشریف لائے اسلام علیکم بینہ کسی تنہید کے اپنی بات یہاں سے شروع کرتا ہوں یا تو وقت کی کوئی چال تھی یا تو وقت کی کوئی چال تھی یا نصیب کا تھا لکھا ہوا یا تو وقت کی کوئی چال تھی یا نصیب کا تھا لکھا ہوا میری دشمنوں پہ نظر رہی مجھے دوستوں نے مٹا دیا مجھے دوستوں نے مٹا دیا سوچا نہیں تھا خون کے رشتے رولائیں گے سوچا نہیں تھا خون کے رشتے رولائیں گے ہر موڑ پر مجھے میرے اپنے رولائیں گے سوچا نہیں تھا خون کے رشتے رولائیں گے ہر موڑ پر ہر موڑ پر مجھے میرے اپنے رولائیں گے ماں باپ کو رولاتا ہے نادان یاد رکھ تجھ کو بھی ایک دن تیرے بچے رولائیں گے بہت شکریہ درہاں ماں باپ کو رولاتا ہے نادان یاد رکھ تجھ کو بھی ایک دن تیرے بچے رولائیں گے خیال سب کا ہے لیکن میرا خیال نہیں خیال سب کا ہے لیکن میرا خیال نہیں مجز کے واسطے ٹوٹا اسے ملال نہیں خیال سب کا ہے لیکن میرا خیال نہیں مجز کے واسطے ٹوٹا اسے ملال نہیں مزا تو تب ہے جو ابرے اسے دباؤ تم دبے ہوئے کو دبانا کوئی کمال نہیں بہت شکریہ درہاں دبے ہوئے کو دبانا کوئی کمال نہیں زندگی جینے کو آسان سمجھ لیتے ہیں زندگی جینے کو آسان سمجھ لیتے ہیں زندگی جینے کو آسان سمجھ لیتے ہیں ہم خود کو کیا آج کے انسان سمجھ لیتے ہیں زندگی زندگی جینے کو آسان سمجھ لیتے ہیں خود کو کیا آج کے انسان سمجھ لیتے ہیں اتنے کم ضرف ہے کچھ لوگ بھی اس دنیا میں بھیگ دینے کو بھی احسان سمجھ لیتے ہیں بہا 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 شکریہ ذرا بھیگ دینے کو بھی احسان سمجھ لیتے ہیں اگر कि परबत نہیں تو دوستो رائی ضرورت कि जी जी भई मैं सुनाता हूं अगर कि अगर 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 परबत नहीं तो दोस्तो राई जरूर आती मेरे हिस्से में कम से कम खुशी इतनी जरूर आती मलाल इसका है मिरी मौत पर बेटा कि पर नहीं आया मुझे बेटी अगर होती तो फिर बेटी जरूर आती वाँ वाँ भाँ वाँ यज परस्ट परबत नहीं तो दोस्तोर राई जरूर आती मेरे हिस्से में कम से कम खुशी इतनी जरूर आती मलाल اس کا ہے میری موت پر بیٹا نہیں آیا مجھے بیٹی اگر ہوتی تو پھر بیٹی ضرور آتی ایک نظم کا حکم ہوا ہے نظم کا عنوان ہے بیٹی کی التجا ایک بیٹی اپنے ماں باپ سے التجا کرتی ہے وہ بیٹی جسے پیٹ میں مار دیا جاتا ہے وہ کیا التجا کرتی ہے سماد کریں بے حسی چھوڑو ہوش میں آؤ امی ابو مجھے یہ بتلاؤ بے حسی چھوڑو ہوش میں آؤ امی ابو مجھے یہ بتلاؤ مجھ سے نفرت ہے کس لیے تم کو کیا خطا ہے میری ذرا بولو دل میں خنجر اتارتے کیوں ہو پیٹ میں مجھ کو مارتے کیوں ہو کیا مجھے حق نہیں ہے جینے کا تم کو ارماں ہے صرف بیٹے کا التجا یہ میری ذرا سننا پھر جو چاہے وہ فیصلہ کرنا کھول ہوں خار لگ رہی ہوں اگر میں تمہیں بار لگ رہی ہوں اگر مجھ کو کھانا بھی تول کر دینا اب نہیں ہے یہ بول کر دینا مجھ سے مت کرنا کوئی حمدردی بات تک بھی نہ میری سننا کبھی گھر کے زب کام مجھے کروانا مجھ کو بازار بھی نہ لے جانا میں کھلونے کبھی نہ مانگوں گی اپنا بچپن ہی میں چلا دوں گی بس یہ احسان تم کرو مجھ پر پیدا ہونے تو دو مجھے ہت کر پیدا ہونے تو دو مجھے ہت کرو حاضرین اکرام آئیے دو تیس شہر اور پڑھ دیجئے پڑھ دیجئے پڑھ دیجئے بہت شکریہ حاضرات ایک مطلعہ سماعت کریں بنا کے گال پہ دل پہلے وہ پھرچے پڑھ دو بیٹی والا آخری بند پھرچے پڑھ دو جی جی بھے میں پڑھ دا ہوں پہلے ایک دو شہر سن لیں پھر اس کے بعد میں سنا دوں گا انشاءاللہ سنے سنے دوستو بنا کے گال پہ تل بڑے سلیکے سے بنا کے گال پہ تل بڑے سلیکے سے نظر سے بچ گیا کاتل بڑے سلیکے سے نظر سے بچ گیا کاتل بڑے سلیکے سے ایک گزل کا مطلع سماعت کریں دوستو کہ جو تم نے مجھ سے کیا تھا وعدہ اسے نبھانے میں دیر کر دی جو تم نے مجھ سے کیا تھا وعدہ اسے نبھانے میں دیر کر دی ابھی ابھی میں ہوا کسی کا کہ تم نے آنے میں دیر کر دی بہ 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 شکریہ ابھی ابھی میں ہوا کسی کا کہ تم نے آنے میں دیر کر دی میں ہو گیا ہوں کسی کا لیکن قصور کچھ بھی نہیں ہے میرا میں ہو گیا ہوں کسی کا لیکن قصور کچھ بھی نہیں ہے میرا ہے پیار مجھ سے یہ بات تم نے مجھے بتانے میں دیر کر دی ہے پیار مجھ سے یہ بات تم نے مجھے بتانے میں دیر کر دی یہ نظم کا حکم ہوا ہے دوبارہ پڑھنے کے لیے سماعت کریں دوستو بے حسی چھوڑو ہوش میں آؤ امی ابو مجھے یہ بتلاؤ بے حسی چھوڑو ہوش میں آؤ امی ابو مجھے یہ بتلاؤ مجھ سے نفرت ہے کس لیے تم کو کیا خطا ہے میری ذرا بولو دل میں خنجر اتارتے کیوں ہو پیٹ میں مجھ کو مارتے کیوں ہو کیا مجھے حق نہیں ہے جینے کا تم کو عرمہ ہے صرف بیٹے کا التجا یہ میری ذرا سننا پھر جو چاہے وہ فیصلہ کرنا کھول ہوں خار لگ رہی ہوں اگر میں تمہیں بار لگ رہی ہوں اگر مجھ کو کھانا بھی تول کر دینا اب نہیں ہے یہ بول کر دینا مجھ سے مت کرنا کوئی حمدردی بات تک بھی نہ میری سننا کبھی گھر کے سب کا ہم مجھ سے کروانا مجھ کو بازار بھی نہ لے جانا میں کھلونے کبھی نہ مانگوں گی اپنا بچپن ہی میں جلا دوں گی پس یہ احسان تم کرو مجھ پر پیدا ہونے تو دو مجھے حس کر پیدا ہونے تو دو مجھے مجھے حساب مجھے